اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح پہنچ رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر پوری طرح نہیں پہنچ رہی ہے تو کسی بچے کے ذریعے سے خبر کرائیے کہ کہاں آواز نہیں مل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم عما بات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو مردوں اور عورتوں سے چلایا ہے دونوں کے جوڑ سے دونوں کے اتفاق سے دونوں کے اتحاد سے دونوں کے میل جوڑ سے دونوں کے نصرت اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے اور مرنے کے بعد والی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے اگر ان دونوں میں انتشار ہے خلفشار ہے دلوں کا میل جوڑ اور جوڑ نہیں ہے تو پھر دنیا کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی جہنم کے قریب ہو جاتی ہے جس طرح دنیا کی زندگی میں مردوں اور عورتوں کے لیے مر جل کے رہنے کی اور مر جل کے کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اسی طرح دین کی محنت میں دین کی دعوت میں آخرت کی زندگی کے بنانے اور تیاری کرنے میں دونوں کے میل جول کی اور دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے قرآن اور سنت میں ترغیب دی گئی ہے قرآن کری میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سب اللہ کی رسی کو مر جل کر مضبوطی سے پکڑ لو تم سب اللہ کی رسی کو مر جل کر مضبوطی سے پکڑ لو آپس میں اختلاف مت کرو ٹوٹ پوٹ مت کرو لڑائی دھگڑے مت کرو اس سے گھریلو زندگی معاشرتی اور سماجی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی ہے اور موت کے بعد آنے والی آخرت کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی ہے اسی لیے قرآن کریم نے مل جل کر کام کرنے کو کہا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں جو لوگ بھی ایمان کے ساتھ اچھے عامال کریں گے ہم دنیا ہی میں ان کو جنت کا مزہ دیں گے مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ بھی ایمان کے ساتھ اچھے عامال کریں گے ہم دنیا ہی میں ان کو مزہ دار زندگی گزروائیں گے اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھولا کر زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر زندگی گزاریں گے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو تن کر دیں گے اور دشوار کر دیں گے تو مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ بھی ایمان کے ساتھ اچھے عامال کریں گے ہم ان کو دنیا ہی میں مزہ دار زندگی گزروائیں گے یہ مردوں کو بھی دعوت ہے اپنی زندگی بنانے کی اور عورتوں کو بھی دعوت ہے اپنی زندگی بنانے کی دونوں کو اپنی زندگی بنانے کی اسی طرح قرآن پاک نے یہ کہا کہ مرد اور عورت اگر مل جل کر بھلائیوں کو پھیلائیں گے بھلائیوں کو روکیں گے یعنی عمر معروف و نحین منکر کا کام کریں گے دعوت کا اور تبلیغ کا کام کریں گے اللہ کے بندوں کو بھلائیوں کی طرف بھلائیں گے اور بھلائیوں سے روکیں گے نماز قائم کریں گے زکاة دیں گے اللہ اور اس کے رسول کی ادعات کریں گے تو یہی لوگ خابلِ رحم ہیں اَلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتِ بَعْضَهُمْ اَوْلِيَا وَبْعَضِ يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ فَيَنْهَوْنَاتِ مُنکر کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں جب ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ایک دوسرے کا مددگار بن کر ایک دوسرے کو کوپریٹ کر کے جب یہ بھلائیوں کو پھیلانے کا کام اور برائیوں سے روکنے کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ قابلِ رحم ہیں اللہ کی رحمت ان پر اترے گی ہم گھر میں اکیلے نہیں ہیں دس کے ساتھ ہیں چھوٹے بڑے رشتے ناتے ہیں کہیں ہم ماں باپ ہیں تو کہیں ہم بیٹا بیٹی بھی ہیں کہیں بھائی بہن کے رشتے میں بدھے ہوئے ہیں کہیں بیوی اور شوہر کے رشتے میں بدھے ہوئے ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں ہم دس کے ساتھ ہیں یہ گھریلو زندگی ہماری کیسے کامیاب ہوگی دنیا میں بھی اور موت کے بعد آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے اس کے لئے ہمیں اصول بتایا گیا دستور بتایا گیا قانون بتایا گیا گھر میں رہنے کا طریقہ بتایا گیا اگر اس طریقے پر ہماری گھریلو زندگی ہے تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا اس طریقے پر اگر ہماری گھریلو زندگی نہیں ہے تو ہمارا گھر جہنم بنے گا چاہے ہمارے پاس چیزیں اور سامان بہت ہوں مال اور دولت بہت ہوں اہدے اور ڈگرییاں بہت ہوں لیکن ہمارے پاس اگر گھریلو زندگی کا دین نہیں ہے تو یہ چیزیں ہماری زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتی یہ چیزیں ہمارے زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتی سامان راحت ہم پیسے سے دولت سے خرید سکتے ہیں لیکن راحت ہم نہیں خرید سکتے دنیا کے کسی منڈی میں راحت نہیں بکتی ہے سامان راحت بکتا ہے ہم پیسے اور روپے سے اہدے اور ڈگری سے چیزیں تو خرید سکتے ہیں آمن نہیں خرید سکتے چیزیں تو خرید سکتے ہیں عزت نہیں خرید سکتے آمن اللہ کے خزانے میں ہے راحت اللہ کے خزانے میں ہے عزت اللہ کے خزانے میں ہے کسی بازار میں یہ نہیں بکتا اسی لئے آپ گھرے لو زندگی میں یہ دیکھتی ہوں گی کہ آدمی مختلف پوزیشن میں ہے مختلف ڈگریوں کے ساتھ ہے مختلف پہدوں کے ساتھ ہے بے شمار مال و متہ کے ساتھ ہے گاڑی گھوڑے اور بنگلے کے ساتھ ہے لیکن گھرے لو زندگی اس کی تباہ ہے گھرے لو زندگی اس کی بے چینی میں ہے حیرانی میں ہے پریشانی میں ہے زلت چھائی ہوئی ہے ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے آدمی سیڈیشن میں چلا جا رہا ہے آدمی ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر سکر کی وجہ سے بڑھ رہا ہے پریشانیوں کی وجہ سے بڑھ رہا ہے آپ کا شگر بے چینی اور حیرانی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے یہ گھرے لو زندگی کی وہ پریشانیاں ہیں جو انسانی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں ہانا کے سامان اس کے پاس بہت ہے نقشے اس کے پاس بہت ہیں چیزیں اس کے پاس بہت ہیں گھرے لو زندگی کے بعد ایک ہماری معاشرتی زندگی بھی ہے جس کو سماجی زندگی کہتے ہیں جس کو شوشل لائف کہتے ہیں سماجی زندگی کے بھی کچھ حقوق ہیں کچھ رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں کچھ طریقہ کار ہے جو ہم کو قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور مدینہ پاک کی معاشرت سے مدینہ پاک کی جو سماجی زندگی تھی جو شوشل لائف تھی اس سے بھی ہمیں معاشرتی زندگی ملتی ہے اگر ہماری سماجی زندگی وہاں بھی ہم تنہا نہیں ہیں ہم سماج کے ایک فرد ہیں سماج میں سیکڑوں گھر ہیں سیکڑوں محلے ہیں سیکڑوں ٹاؤنشپس ہیں ہم تنہا نہیں ہیں لیکن سماجی زندگی کے وصول سماجی زندگی کے اٹکیٹس اور مینرز سماجی زندگی میں وقت گزارنے کا طریقہ اگر ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم سماج میں بھی اکیلے پڑ جائیں ہیں یہ بھی ہمارے لئے انتشار خلف اشار کا باس بنے گا خلف اشار کا باس بنے گا تو ہماری انفرادی زندگی ہو انڈیویجول لائف یا ہماری فیملی لائف ہو گریلو زندگی ہو یا ہماری سماجی زندگی ہو ان سب میں ہمارا ایک رول ہے جو ہم کو پلے کرنا ہے ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم کو اختیار کرنا ہے اگر ہم نے اس طریقہ کار کو نہیں اختیار کیا تو ہماری انفرادی زندگی گریلو زندگی سماجی زندگی سب پریشان کن بن کے رہیں گے اس کے لئے ہمیں ایک محنت دیا گیا ہے ہمیں ایک کام دیا گیا ہے ایک طریقہ کار دیا گیا ہے جس کو مشک کر کے محنت کر کے اپنی زندگی میں لانا ہے اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مرد دنیا میں کہیں بھی ہے تو آخیر میں ایک مرد ہے ایک انسان ہے ایک آدمی ہے اس کی جو ریالیٹی ہے جو حقیقت ہے وہ اتنی ہے کہ یہ ایک آدمی ہے ایک انسان ہے ایک مرد ہے عورت کہیں بھی ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد کی حیثیت سے مخاطب کیا ہے خطاب کیا ہے ڈیل کیا ہے یہ مرد ہے یہ ریال ہے باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ریال نہیں ہیں ورچول ہے ورچول کیا چیزیں ہیں یہ ڈاکٹر ہے یہ ورچول چیز ہے یہ انجینئر ہے یہ ورچول چیز ہے یہ ریال نہیں ہے حقیقی نہیں ہے یہ کہ آئی ایس آفسر بھی ہو سکتا ہے کہ مزدور بھی ہو سکتا ہے یہ ٹھیلہ کھیچنے والا بھی ہو سکتا ہے یہ وزیر بھی ہو سکتا ہے وزیر آزم بھی ہو سکتا ہے بادشاہ وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ یہ چیزیں مٹنے والی ہیں ساتھ چھوڑنے والی ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آدمی ہے یہ ایک مرد ہے ایک آدمی ہے ایسی عورتیں کہ عورتیں بھی پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں پریسیڈنٹ ہو سکتی ہیں سائنٹسٹ ہو سکتی ہیں ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر ہو سکتی ہیں انٹلیکچول ہو سکتی ہیں لیکن یہ ورچول چیز ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے ریل نہیں ہے ریل کیا ہے کہ یہ ایک عورت ہے مرد ایک مرد ہے عورت ایک عورت ہے یہ سوریہ پر بھی پہنچ جائے اور یہ چاند پر بھی پہنچ جائے اس کی حیثیت نہ مرد کی اعتبار سے بدلے گی نہ عورت کی اعتبار سے بدلے گی وہاں بھی مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے جو انفرادی زندگی گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی یہ جو تباہ اور برباد ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جو جب آدمی ورچول چیزوں کو ریل بنا لیتا ہے میں صرف مرد نہیں ہوں بلکہ میں ڈاکٹر مرد ہوں میں صرف مرد نہیں ہوں بلکہ میں ایک آئی ایس مرد ہوں میں صرف مرد نہیں ہوں بلکہ میں پرائمینسٹر ہوں اب اس نے اپنے مرد ہونے کی ذمہ داریاں بھلا دیا اور اپنے پرائمینسٹرشپ کو ریل لائف سمجھ لیا تو اس کے وجہ سے اس کی زندگی میں تباہی آئے گی کہ اس کا جو مزاج بنے گا اب پرائمینسٹر کے اعتبار سے بنے گا اس کا مزاج ایک آدمی کے اعتبار سے نہیں بنے گا کہ میں ایک آدمی ہوں جب میں ایک آدمی ہوں تو میری ابتدا کیا ہے اور میری انتہا کیا ہے کہ ابتدا بھی بہت کمزور ہے جب میں ایک آدمی ہوں تو میری ابتدا بہت کمزور ہے اور انتہا بھی بہت کمزور ہے ابتداء بھی کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے ابتداء بہت کمزور و ضعیف ہے اور انتہا بھی بہت کمزور و ضعیف ہے کہ انتہا میں یہ جتنی چیزیں ہمارے پاس ورچول ہیں وہ سب دنیا میں رہ کے ختم ہو جائیں گی اور ہم اپنی قبروں کی طرف قدم بڑھا دیں گے وہ ہماری حقیقی زندگی ہوگی وہ ہماری ریال لائف ہوگی جہاں یہ جسم چاہے کسی بے پڑھے مزدور غریب کا ہے یا کسی ملک کے بادشاہ روزیر اعظم کا ہے یہ جسم سڑے گا گلے گا پھولے گا ہٹے گا گوشت کو خبر کے مٹی ختم کر دے گی خون کو چوس لے گی کیڑے اس کو کھا لیں گے ہٹیاں جوڑوں سے الگ ہو جائیں گی سر پھٹے گا اور بھیجا باہر نکلے گا آنکھ نیچے لٹک جائے گی چھے مہینہ سال بھر دو سال کے اندر یہ بے حیثیت اور بے مقام ہو کر مٹی میں مل جائے گا یہ ریالیٹی ہے یہ حقیقت ہے ابتدا میں جو ہے وہ بھی ریالیٹی اور حقیقت ہے وہ کمزور سی شکل ننے ملنے والی اور انتہا بھی مٹنے والی یہ حقیقت ہے بیچ کی زندگی کی یہ بناوٹے ہیں جو آرٹیفیشیل ہیں اگر بیچ کی زندگی کی بناوٹوں کو حقیقت سمجھ کر اس سے اپنی قیمت لگائے گا ریال لائف سے اپنی قیمت نہیں لگائے گا اور بیچ کی زندگی کی جو ورچول چیزیں ہیں اس سے اپنی قیمت لگائے گا تو جب یہ اپنے ویلو کو ان چیزوں سے لگائے گا جو ریال نہیں ہیں تو پھر اس کی اپنی زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں اور گھرے لو زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں اور معاشرتی زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں سب کچھ کے باوجود یہ کسی والدین کی اولاد ہے گھرے لو زندگی میں اور بچے اور بچیوں کا باپ ہے گھرے لو زندگی میں اور اپنے بہنوں کا بھائی ہے گھرے لو زندگی میں اسی طرح سے اپنی بیویوں کا شوہر ہے گھرے لو زندگی میں عورتیں اسی طرح کسی کی بیٹیاں ہیں کسی کی بہن ہیں کسی کی بیوی ہیں اور کسی کی بچی ہیں اس اعتبار سے اگر مرد گھرے لو زندگی میں اپنے آپ کو کسی کی اولاد سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے اور کسی کا باپ سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے اور کسی کا شوہر سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے اور کسی کا بھائی سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے اس کے رائٹس اور ڈیوٹیز کو سمجھ رہا اور جان رہا ہے اس کے حقوق کو پہچان رہا ہے تو پھر دنیا کی گھرے لئے زندگی جنت کا نمونہ بنے گی ایسی ہم سماج کے ایک فرد ہیں یہاں ہمارے پڑوسی بھی ہیں یہاں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں یہ ہمارے اگل بگل میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں اگر سماج میں ہم نے اپنی آرٹیفیشیل قہدے کو جو ختم ہو جانے والا ہے اس حیثیے سے اپنی پہچان بنائی تو پھر سماج ہم سے محبت نہیں کرے گا بلکہ نفرت کرے گا اس لئے کہ سماج میں ایک فرد کی حیثیت سے ہم نہیں ہیں بلکہ سماج میں ایک اہدے دار کی حیثیت سے ہیں سماج میں غریب بھی ہوں گے اور امیر بھی ہوں گے کالے بھی ہوں گے اور گورے بھی ہوں گے کمزور بھی ہوں گے اور مضبوط بھی ہوں گے پڑھے بھی ہوں گے اور بے پڑھے بھی ہوں گے بھوڑے بھی ہوں گے اور بچے بھی ہوں گے سب کے حقوق بنتے ہیں اگر ان کے سامنے ہم نے اپنی حیثیت بنائی اور اپنے حیثیت کے اعتبار سے اپنی قیمت لگائی اپنا ویلو لگایا اور ہم نے سماج سے یہ ڈیمانڈ کیا یہ مطالبہ کیا کہ میری حیثیت کو پہچانو میرے مقام کو پہچانو اور مجھے میری حیثیت کے اعتبار سے مان سم مان کرو میری حیثیت کے اعتبار سے مجھے عزت دو اور میری حیثیت کے اعتبار سے مجھے مقام دو یہ نہیں کہ میں سماج کا ایک فرد ہوں جیسے اس سماج کا ایک بے پڑھا آدمی بھی فرد ہے جیسے اس سماج کا غریب آدمی بھی ایک فرد ہے جیسے اس سماج کا ایک کمزور آدمی بھی ایک فرد ہے جیسے اس سماج کا کالا کالوٹا آدمی بھی ایک فرد ہے ایسی ہی اس سماج میں ایک ہم فرد ہیں اس فرد کے اعتبار سے اپنی قیمت لگایا کہ میری قیمت کیا ہے کہ میری قیمت یہ ہے کہ میرا ابتداء قابل ذکر نہیں ہے اور میرا انتہا بھی قابل ذکر نہیں ہے یہ میرا بیلو ہے میری قیمت یہ ہے کہ میرا ابتداء بھی قابل ذکر نہیں ہے اور میری انتہا بھی قابلِ ذکر نہیں ہے یہ ہمارا ویلو ایم آج تیمت ہے اب اس اعتبار سے اگر تیمت لگائے گا تو ہر ایک کے لیے اس کے دل میں قدر ہو جائے گی ہر ایک سے اس کا جوڑ ہو جائے گا ہر ایک سے اس کی محبت ہو جائے گی ہر ایک سے اس کا رشتہ بن جائے گا ہر ایک کے حقوق کے عدہ کرنے کی فکر ہو جائے گی اور کسی کی حق تلفی ہوگی اور کسی کا حق ٹوٹے گا اور کسی کا حق پامال ہوگا تو حق دے دینے میں جھک جانے میں معافی مانگ لینے میں چھوٹا بن جانے میں اس کو کوئی آر نہیں ہوگا اس دنیا میں اس کائنات میں سب سے بڑی اگر حیثیت کسی کی ہے انسانوں میں تو امبیاء علیہ السلام کی ہے انبیاء علیہ السلام سے زادہ باہیسیت انبیاء علیہ السلام سے زادہ باعزت اور انبیاء علیہ السلام سے زادہ صاحب مقام اس دھرتی نے اس زمین نے کسی آدمی کو دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد خالقِ کائنات کے بعد مالکِ کائنات کے بعد اگر کسی کی حیثیت ہے اس دنیا میں تو امبیاء علیہ السلام کی ہے جن کو اللہ نے معصوم بنایا جن کو اللہ نے بے گناہ بنایا ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر نبیوں کے سردار امام الانبیاء سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اس دنیا میں لانا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بناتے ہی نہیں یہ حیثیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی جتنی حیثیتیں ورچول جو میں نے عرض کیا ہم نے دنیا میں بنا رکھی ہے کہ یہ بادشاہ ہیں اور یہ وزیرعظم ہیں اور یہ پوپتی اور ارپتی ہیں جتنی حیثیتیں ہم نے دنیا میں بنا رکھی ہے یہ تمام کی تمام حیثیتیں اور یہ تمام کے تمام پاورز اور یہ تمام کے تمام ایڈجکٹس اور خصوصیات اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے دھول کے برابر میں ان کی حیثیت نہیں ہے سارے دنیا کے بادشاہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیروں کے دھول کے برابر میں ان کی حیثیت نہیں ہے اتنی بڑی حیثیت کا مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریل و زندگی میں اپنے انڈیویجول لائف میں اپنے شوشل لائف میں اپنے کو کس طرح پریزنٹ کیا ہے کس طرح پیش کیا ہے اپنی حیثیت کو جو باہیثیت تھے اپنے کو بےہیثیت بنا کے پیش کیا ہے سماج میں ایک الفت اور محبت کو قائم کرنے کے لیے ایک مثال قائم کیا ہے کہ ہم انفرادی زندگی کے اعتبار سے کیسے ہیں اور گھریل زندگی کے اعتبار سے کیسے ہیں اور معاشرتی زندگی کے اعتبار سے کیسے ہیں یہ ہمارے لئے لیسن ہے ٹیچنگ ہے یہ ہمارے لئے مسئلہ راہ ہے ہم کو سکھلایا گیا بتایا گیا کہ جس کو سب سے زیادہ بےہیثیت بنایا انہوں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ بےہیثیت بنایا جن کو ہم نے سب سے زیادہ بےہیثیت بنایا انہوں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ بےہیثیت بنایا یہ ہمیں سکھلایا گیا کہ اگر دنیا میں ایک صحیح زندگی گزار کر دنیا کی زندگی بھی امن اور چین اور راحت اور عزت اور برکت اور حفاظت والی بنانی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اپنے کو صاحب مقام بنانا ہے اور جنت کا وارث بنانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑے حیثیت کے مالک تھے جس طرح انہوں نے اپنے حیثیت کو گرایا اللہ نے اٹھایا اور انہوں نے اپنے حیثیت کو گرایا اللہ نے بہلو سب سے زیادہ لگایا انہوں نے اپنا بہلو سب سے زیادہ کم لگایا اگر ہم اس راہ پر چلیں گے اس طریقے پر چلیں گے تو پھر دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بنے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور بے گناہ ہیں لیکن آپ روزانہ ستر ستر دفعے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں گناہ نہیں ہے لیکن معافی قائم ہے یہ کونسی معافی ہے جب گناہ نہیں ہے ہم گناہ پر بھی معافی نہیں مانگتے ہیں بلکہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہی کیا ہے اور ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے ایسی حیثیت دی کہ وہ بے گناہ ہے لیکن وہ بار بار معافی مانگتا ہے یہ معافی کس چیز کی ہے جب گناہ ہے ہی نہیں یہ معافی شکر کی معافی ہے شکر کی معافی ہے کیا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو کہ جس اللہ نے ہم کو معصوم اور بے گناہ بنایا اس کے شکر میں ہم استغفار کرتے ہیں ہماری معافی اس کے شکر میں اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا امام الانبیاء بنایا سردار الانبیاء بنایا اور بعضوں نے کہا کہ نبیوں کی ایک قوم ہے اگر نبیوں کا کوئی نبی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی قوم کا کوئی نبی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا بلند مقام دیا اور آپ نے اللہ کے سامنے اپنی عبدیت اپنی نیازمندی اس طرح پیش کی اس طرح پیش کی کہ عبدیت میں سارے کائنات میں کوئی ایسا عبد نہیں ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنے کو سرندر کر دیا اور پیش کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رفتوں اور بلندیوں کا امام بنایا گیا لیکن آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایک بندہ بنا کر ایک غلام بنا کر ڈال دی آپ اپڑو بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور آپ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک غلام کی طرح کھاؤں کہ میں اللہ کا غلام اللہ آپ کو بلند کر رہا ہے اور آپ اللہ کے سامنے نیاز مندی پیش کر رہے ہیں کہ میں بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں اب یہ عبرت اور سیکھ ہے مردوں اور عورتوں کے لیے کہ اللہ نے ہمیں ایک حیثیت دیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنائیں اللہ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو ہم نے حکم سے بنایا اے انسان ہم نے تم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اللہ پاک کوئی ہاتھ ہے نہیں ہے یہ تمثیلِ مثال ہے یہ محبت اور تعلق کی بات ہے کہ اللہ فرمارا ہے کہ اے انسان پوری کائنات کو چاند و سورت کو زمین اور آسمان کو چھوٹی بڑی طوام مخلوقات کو ہم نے حکم سے بنایا ہے اور تم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا پھر اللہ تعالیٰ انسان کی حیثیت اور مقام بتا رہے ہیں کہ اے انسان ہم نے تم کو اپنی سورت پر بنایا ہے ہاناکہ اللہ کی کوئی سورت نہیں ہے اے انسان ہم نے تمہارے اندر اپنی روپوں کی ہے اور اے انسان کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت اور حسین ہم نے تم کو بنایا ہے اور اے انسان ہم نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اپنا نائب بنایا ہے اور اے انسان ہم نے تم کا اشف المخلوقات بنایا ہے یہ اللہ انسان کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کتنا باحثیت بنایا اب مطالبہ کیا ہے کہ مطالبہ ہے انسان سے یہ مردوں اور عورتوں سے یہ کہ جس طرح نبیوں کو ہم نے بلند کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا تو انہوں نے اپنی بلندی کو اپنی بلندی کو اللہ تعالیٰ کی عفیدیت میں ڈال دیا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں بلند کیا لیکن میں تو آپ کا غلام ہوں آپ کا بندہ ہوں میں تو آپ کا فرمابردار ہوں میں تو آپ کی اداعت کرنے والا ہوں آپ کی بات ماننے والا ہوں ایسے ہی جب مردوں اور عورتوں کو اللہ نے بحیثیت بنایا ہے تو مطالبہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں میں تو آپ کی باندی ہوں اور میرا کام تو آپ کی اطاعت ہے اور میرا کام تو آپ کی فرما برداری ہے تو جب یہ مرد عورت اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیا ہوا کمیٹمنٹ پورا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے اور بندیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بلندی دیتے ہیں مقام دیتے ہیں عزت دیتے ہیں شرافت اور کرامت کا تاج پہناتے ہیں ان کے دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے ان کو راحت ملتی ہے اور ورکت اور حفاظت ملتی ہے تو اللہ بلند کرتے جا رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو جھکاتے چلے جا رہے ہیں یہ آپ کی انڈیویجول لائف ہے پھر گھرے لو زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو نبوت کی بلندیوں کے اعتبار سے آپ نبی ہیں اور نبوت کی بلندی پر ہیں لیکن جب آپ گھرے لو زندگی میں آتے ہیں تو آپ اپنے بیویوں کے شوہر ہیں اور آپ اپنے بیٹیوں کے اببہ ہیں گھرے لو زندگی میں آپ اپنے آپ کو بیٹیوں کا باپ بنا کر پیش کر رہے ہیں اور بیویوں کا شوہر بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ آپ گھر میں باہر سے آتے ہیں تو آواز آپ اتنی آہستہ دیتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے کہ جو سویا ہوا ہو اس کے نیت نہ کھولے اور جو جگہ ہوا ہو وہ سن لیں اس احتیاط کے ساتھ یہ نبوت کا تاج لیا ہوا سردار الہمبیاء اپنے گھر میں جا رہا ہے یہ احتیاط ہے آپ گھر والوں کو سلام کر رہے ہیں بچوں کو سلام کر رہے ہیں عورتوں کو سلام کر رہے ہیں آپ اس کے منتظر نہیں ہیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں مجھے لوگ سلام کریں میں کیوں ان کو سلام کروں آپ سلام میں پہل کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں اور آپ عورتوں کو بھی سلام کریں آپ رات میں گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تحجد کی پاس میں بیوی ہے آپ ان کو جگہ نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے جب سجدے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پیروں کو موڑ دیتے ہیں اور پیر پہ ہاتھ رکھ کے پیر کو جگہ بنا کے سجدے کی آپ سجدہ کرتے ہیں لیکن آپ بیوی کو جگہتے نہیں ہیں کہ میں تحجد پڑھ رہا ہوں اور تم سوئے ہوئی ہو آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اپنے سجدے کا کی جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کا نظم بنا لیتے ہیں یہ آپ کی گھرے لو زندگی ہے گھر میں اگر آٹھا گونتھا جا رہا ہے تو آپ اس میں بھی مددگار بن جاتے ہیں اور چولا جلایا جا رہا ہے تو اس میں بھی آپ مددگار بن جاتے ہیں گھر کی کام کاج میں آپ مددگار بن جاتے ہیں نبوت کی حیثیت وہاں نہیں جتاتے ہیں بلکہ آپ بچیوں کے باپ اور بیویوں کے شوہر کی حیثیت سے گھر میں رہتے ہیں آخری وقت ہے آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے گھر کی عورتوں کو جمع کیا اور گھر کی عورتوں سے یہ کہا کہ دیکھو بہت دن تک ہم لوگ ایک ساتھ رہے اب چل چلاو ہے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے اگر ہماری وجہ سے تم لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور تمہارا کوئی حق میرے اوپر رہ گیا ہو تو آپ نے حق کا مطالبہ کر کے لے لو تاکہ آخرت میں تم اپنے حق کا مطالبہ اللہ سے نہ کرو ایک نبی اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ ہم سے بدلہ دے لو یہ آپ کی گھرے لو زندگی کی حیثیت کہ گھرے لو زندگی میں اپنے آپ کو آپ نے کیسا رکھا یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم مرد کی حیثیت سے ہوں یا عورت کی حیثیت سے ہمیں اپنے گھرے لو زندگی میں کیسے رہنا ہے اگر بچے کی اسی غلطی پر ہم نے اس کو تنبیہ کی اور اس کو مارا تو گھرے لو زندگی کا یہ دین بتا رہا ہے کہ جس وقت غصہ آ رہے اس وقت بچے کو سزا مد دو اس وقت کسی کو سزا مد دو بلکہ غصے کو اترنے کا انتظار کرو یہ ہماری تربیت کی گئی ہے جب غصہ اتر جائے تک دیکھو کہ کس درجے کی غلطی تھی اور کس درجے کی سزا دینی چاہیے پھر اس غلطی کا اس درجے کا سزا دو یہ اس بچے کا حق ہے والدین پر اگر اس کی غلطی سے زیادہ سزا دی تو کل اس کا حساب ہوگا اور کل اس کا سوال ہوگا کہ غلطی سے سزا تم نے زیادہ کیوں دی ہم لوگ اپنے گھرے لوز زندگی میں کہتے ہیں معاشرتی زندگی میں کہتے ہیں کہ جب غصہ اتر ہی جائے گا تو ماریں گے کیسے غصہ اتارنے کے لئے نہیں مارنا ہے بلکہ تنبیہ کے لئے سزا مقرر کرنا ہے لیکن سزا غلطی کے مہگری چوٹ کے اعتبار سے ہونا چاہیے کہ غلطی کتنی ہے تو اس کی سزا کتنی ہے کیا سمجھا دینے سے کام چل جائے گا یا ڈانٹ دینے سے کام چل جائے گا یا اس سے زیادہ کی ضرورت ہے یہ ہمارے گھرے لوز زندگی کا دین ہے کہ امت کا نبی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ بدرہ دے اسی طرح معاشرتی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا اور صحابہ کے سامنے اپنے کو پیش کیا کہ دیکھو ایک مدت تک ہم لو ساتھ رہے ایک جگہ رہے ہوئے ہیں میرا چل چلاؤ ہے دنیا سے جانے کا وقت ہے اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر رہ گیا ہے تو لے لو ایک امت کا نبی اپنے امت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے بدلہ لینے کے لیے یہ اندازہ لگائے کہ یہ عبدیت کیسی ہے نبوت کی بلندیوں سے اتر کر اپنے آپ کو عبدیت کے لیے امت کے سامنے پیش کر رہا ہے نبی کہ میں ایک بندہ ہوں اللہ نے مجھے رفت اور بلندی ایسی دی ہے کہ نبیوں کا سردار بنایا ہے لیکن اللہ کے سامنے میری حیثیت ایک غلام کی ہے میں اپنے امت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی حق رہ گیا ہے تو لے لو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ایک حق آپ پر ہے کہ کیا حق ہے کہ آپ نے مجھے مارا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو پیش کیا کہ تم بھی ہم کو مارا کہ آپ نے چھڑی سے مارا تھا تو ان کو چھڑی ملی کہ اس چھڑی سے بدلہ لے اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا آپ کے جسم پر تو کپڑا ہے قربان جائیے تاجدار مدینہ کا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا جسم سے گتار دیا آپ کھلے بدن ہو گئے اور آپ نے کہا اب بدلہ لے لو تو صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور محل نبوت کو چوم لیا اور پھر یہ کہا کہ مجھے مارنا نہیں تھا میں تو اس محل نبوت کو چومنے کے لئے ایسا کیا ایک نبی اپنے امت کے سامنے اپنے کو بندہ بنا کر غلام بنا کر کس طرح پیش کر رہا ہے اپنے گھرے لو زندگی میں اپنے سماجی زندگی میں اور اپنے نیچی زندگی میں مردوں اور عورتوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم بھی اپنے انفرادی زندگی میں گھرے لو زندگی میں سماجی زندگی میں مرد ہو یا عورت اپنے دنیابی حیثیت کو سامنے رکھ کر زندگی مت گزارو بلکہ اللہ کا بندہ اور بندی بن کر اللہ کا غلام اور باندی بن کر اللہ کا فرمبردار اور اطاع شعار بن کر زندگی گزارو کہ ہم اللہ کے بندیاں ہیں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ہیں ہمیں اللہ کا بندہ اور بندی بن کے زندگی گزارنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے زندگی گزارنا ہے اگر ایسی زندگی گزاری گئی تو یہ پاکی سا زندگی انفرادی حیثیت سے بھی استماعی حیثیت سے بھی گھرے لوہ معاشرتی حیثیت سے بھی یہ ہماری زندگی ہمیں دنیا میں بھی راحت دے گی چینل سکون دے گی برکت اور حفاظت دے گی اور آخرت میں بھی ہمیں برکت دے گی اور حفاظت دے گی اور جنت کے بڑے بڑے درجات ملے گی تو میں نے یہ عرص کیا کہ سب سے پہلے ایک عورت کو یہ سمجھنا ہے میں عورت ہوں پہلے میں عورت ہوں پھر میں پرائی منسٹر ہوں پہلے میں عورت ہوں پھر میں پریسیڈنٹ ہوں پہلے میں عورت ہوں پھر میں ڈاکٹر اور انجینئر ہوں پہلے میں عورت ہوں پھر میں لیکچر اور سائنٹسٹ ہوں پہلے میں عورت ہوں پھر میں اپنے گھر میں کچھ بھی ہوں لیکن پہلے میں عورت ہوں مجھے جاننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کی تو اس کے پیشے مقصد کیا تھا ایک عورت عورت ہے اس کا کیا معنی ہے اس معنی کو سمجھنے کی زورت ہے ایک عورت کے مختلف نام ہو سکتے ہیں اس عورت بھی کہا گیا ہے اس سے مستورات بھی کہا گیا ہے اس سے سنف نازک بھی کہا گیا ہے جو اس کو نام دیا گیا ہے قرآن نے جو اس کو نام دیا ہے کہ اس کو نصہ کہا گیا ہے اس نام سے اس کے کونسے کمالات ظاہر ہو رہے ہیں اس کے کونسے صفات ظاہر ہو رہے ہیں اس سے کونسے خوبیاں ظاہر ہو رہی ہیں اس نام سے کونسا کام ظاہر ہو رہا ہے کیا بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ تم کو کس لئے پہلا کیا کس لئے بنایا تو پہلی بار جو یہ بتائی گئی ہے کہ عورت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں مستورات چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں یہ پہلی بار کہ ایک وہ جن سے جو جنس جس کی صفت چھپنا چھپانا ہے وہ چھپی ہوئی ہے یہ پہلی بات ہے چھپی ہوئی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو حیاء دے کر بھیجائے حیاء دے کر اسے با حیاء بنایا حیاء دے کر بھیجائے چھپایا ہے اس کو اور دنیا میں دستور ہے کہ تیمتی چیزیں چھپائی جاتی ہیں ڈالر چھپائے جاتے ہیں سونا چھپایا جاتا ہے ہیرت چھپایا جاتا ہے کوئی سر بازار لے کے نہیں پھرتا بلکہ لوگوں کے نگاہوں سے اس کو چھپایا جاتا ہے تو مستور کا مستورات چھپی ہوئی چیز اس لئے صفت کے اعتبار سے پیدائشی اعتبار سے جب اس کو پیدا کیا تو حیاء دے کر پیدا کیا گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ایک بچی پیدا ہوئی آپ پیدا ہوتے ہی بین فرق دیکھیں گے کہ بچی کے اندر حیاء ہوگی پیداشی طور پر اللہ کی طرف سے دی ہوئی حیاء ہے بچے کے مقابلے میں اس کے اندر حیاء زیادہ ہوگی اس کو نرم بنایا گیا ہے سنف نازک ہے وہ اس کو کڑا بنایا گیا ہے یہ سنف کرخت ہے اس کے پیشے بھی بات ہے کہ اس کو نازک کیوں بنایا اور اس کو ہارڈ کیوں بنایا اس کو ہارڈ اس لئے بنایا کہ اس کو زمانے کے تھپیڑوں سے مقابلہ کرنا جو باہر کی زندگی میں جو ہارڈشپ اور دشواریاں ہیں جو چیلنجز ہیں اس سے اس کو مقابلہ کرنا ہے اس لئے اس کو سخت بنایا ہے اور اس کے ذمہ کہ اس کے ذمہ تو پیار ہے اور محبت ہے اور نرسنگ ہے اس لئے اس کو نرم بنایا کہ سخت جان سے نرسنگ نہیں ہوتی ہے بلکہ نرسنگ کے لئے نرم ہونا پڑے گا خدمت کے لئے نرم ہونا پڑے گا اس لئے اس کی زبان کو بھی سوفٹ بنایا آواز دیکھیں مرد کی آواز کڑی ہوگی عورت کی آواز نرم ہوگی مرد کی آواز کرخت ہوگی عورت کی آواز میں نرمی ہوگی اس میں پیار ملے گا اس میں محبت ملے گی آواز کا فرق دیکھئے اس کو دیکھ کے سمجھنا پڑے گا کہ عورت کو کس کام کے لئے بنایا گیا اور مرد کو کس کام کے لئے بنایا گیا جس کام کے لئے اللہ نے اس کو بنایا ہے پہلے اس اعتبار سے اس کو اپنی حیثیت جاننا ہوگا بعد میں یہ سب کچھ ہے بعد میں یہ سب کچھ ہے شریعت نے جہاں تک اس کے لئے جائز کر دیا ہے وہ سب کچھ ہے بعد میں لیکن پہلے عورت ہے اگر اپنے گھرے لوں زندگی میں یہ عورت نہیں ہے اور کچھ اور ہے تو پھر یہ ناکامیاب ہے اپنے معاشرتی زندگی میں یہ عورت نہیں ہے اور کچھ اور ہے تو یہ ناکامیاب ہے اپنے گھرے لوں معاشرتی زندگی میں پہلے عورت ہے اور بعد میں سب کچھ ہے تو یہ کامیاب ہے اس کو اپنے ماں باپ کے لئے ایک بیٹی بننا پڑے گا اپنے بچوں کے لئے ماں بننا پڑے گا بھائیوں کے لئے بیہن بننا پڑے گا جب یہ حیثیت اس کی گھرز زندگی میں ہوگی اپنے شوہر کے لیے بیوی بننا پڑے گا تو پھر قرآن یہ بتائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت یہ بتائے گی کہ کس اعتبار سے اس کی حیثیت ہے شریعت نے اس کو حیثیت دی ہے کہ ماں کے اعتبار سے اس کی ایسی حیثیت ہے اور اس کا ایسا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کی حیثیت سے اللہ نے اس کا مقام کتنا بلند کیا یہ عورت اپنی حیثیت پروفیسر ڈاکٹر انجینئر کے اعتبار سے نہ دیکھے یہ پرائم انسٹر اور پریزیڈنٹ کے اعتبار سے نہ دیکھے ملیانر اور بلیانر کے اعتبار سے نہ دیکھے یہ اپنی حیثیت جو اللہ نے اس کو دی ہے اور جو نبی نے اس کو دیا ہے اس حیثیت سے اس کو دیکھے کہ میں ماں ہوں اور ماں ہونے کے ناتے میں مردوں اور عورتوں کے لیے میرے قدموں کے نیچے جنت ہے اللہ نے اس کو یہ حیثیت دی ہے ایک حیثیت اور اللہ نے اس کو دیا ہے جو بے مثال حیثیت ہے کہ اللہ نے اس کو نبیہ تو نہیں بنایا اس لیے کہ نبوت ایک ذمہ داری ہے اور یہ سنف نازک ہے یہ نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی ایک عورت نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی ہے اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ یہ نبوت کے بوجھ کو اٹھاوے نبوت کا بوجھ اس پر ڈالنا زیادتی ہوگا اس لیے کہ نبوت کا بوجھ یہ نہیں اٹھا سکتی خلافت کا بوجھ یہ نہیں اٹھا سکتی امامت کا بوجھ یہ نہیں اٹھا سکتی قیادت و سعادت کا بوجھ یہ نہیں اٹھا سکتی اس لئے اس بوجھ کو اس پہ نہیں ڈالا کہ اس کو نبیہ نہیں بنایا خلیفہ نہیں بنایا امام نہیں بنایا لیکن اس سے اوپر کی ایک چیز دی جو اجاز میں بہت بڑی ہوئی ہے وہ کیا چیز دیا اس کو ایسی بڑی چیز دی کہ نبی نہیں بنایا لیکن نبیوں کی ماں بنایا نبی نہیں بنایا لیکن نبیوں کی ماں بنایا ایسے نبی ملیں گے جن کا کوئی باپ نہیں لیکن ایسا نبی نہیں ملے گا کہ جس کی کوئی ماں نہیں ہر نبی کی ماں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ کسی ماں سے نہیں پیدا ہوئے ہیں باقی تمام نبی ماں سے پیدا ہوئے ہیں اور ماں کی تعظیم اور ماں کی عظمت اور ماں سے پیار اور محبت یہ نبی کے ذمہ بھی ہیں تو کتنی بڑی حیث یہ تھی کہ نبوت کی ذمہ داری تو نہیں دی لیکن نبیوں کی ماں بنا کر نبیوں سے پیار اور محبت کا حق دے دیا کہ نبی کو بھی ماں سے پیار کرنا پڑے گا اور محبت کرنی پڑے گی اور عزت کرنی پڑے گی نبوت کا بوجھ نہیں دیا لیکن عزت دے دیا کہ نبی کے لیے بھی یہ محترم ہے عزت کے نبی کی ماں ہے تو آنچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فرض نماز کی نیت باندھے رہوں میری تمنا ہے کہ میں فرض نماز کی نیت باندھے رہوں اور میری ماں مجھے آواز دے میری ماں مجھے آواز دے محمد محمد تو میں اپنے فرض نماز کی نیت توڑ کر ماں کی آواز پر لبیک کھوں ماں تو چھ سال کی عمر میں چلی گئی تھی آپ تو اپنے ماں اور باپ دونوں طرف سے یتیم تھے لیکن آپ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہاری ماں کی یہ حیثیت ہے کہ تم فرض نماز کی نیت آقا فرما رہے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں امام رہوں امام کہ میں ہی نماز پڑھا رہا ہوں اور امامت کر رہا ہوں اور امامت کی حالت میں مجھے ماں یہ آواز دے محمد تو میں نیت توڑ کر ماں کی آواز پر لبیک کھوں یہ ماں کی حیثیت سے ایک عورت کو یہ عظمت دیا یہ مقام دیا کہ جب وہ ماں ہوتی ہے تو اس کی حیثیت کیسی بندی ہے اسی طرح بیٹی ہے تو اس کے ایک مقام دیا کہ باپ کے لئے بیٹے سے زیادہ بیٹیاں قابل ترجیہ ہیں کہ بیٹی آتی ہے تو اللہ کا سلام لے کر آتی ہے بیٹی آتی ہے تو اللہ کا سلام لے کر آتی ہے کہ ایک بیٹی آئی تو ایک سلام آیا دو بیٹی آئی تو دو سلام آیا تین بیٹی آئی تو تین سلام آیا قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹیاں آتی ہیں تو تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے بیٹیاں آتی ہیں تو تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے اور بیٹے آتے ہیں تو تمہارا چہرہ کھل جاتا ہے تو تم کو پتہ نہیں کہ بیٹی آتی ہے تو اس گھر میں اللہ کا سلام آتا ہے تمہارے پہلی بیٹی آئی تو اللہ کا سلام آیا دوسری بیٹی آئی تو دوسرا سلام آیا اور تیسری بیٹی آئی تو تیسرا سلام آیا کہ بیٹیاں آتی ہیں تو اللہ کا سلام آتا ہے تمہارے گھر میں بیٹی آئی تو اللہ کا سلام آیا تمہارے حیثیت بڑھا دی گئی اور تمہارے حیثیت موچی کر دی گئی یہ بیٹی بنا کر یہ عزت دیا اور باپ کو یہ کہاں کہ اگر باہر سے تم کوئی چیز لاؤ اور بیٹا بیٹی دونوں سے سامنے پڑ جائیں تو پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دو بعد میں بیٹے کے ہاتھ میں دو اس کو باہیسیت بنائیں اور جنہوں نے بیٹی کی پرورش کی اور تعلیم اور تربیت کیا اور اس کا نکاح کیا تو اس فرض کے عدا کرنے کے بعد اس کے لئے جنت ہے اس کے لئے جنت ہے کہ اس نے بیٹی کی پرورش کی ہے اور اس کا بوجھ اٹھایا ہے اور پھر اپنے لخت جگر کو اپنے گھر سے جدہ کر کے کسی دوسرے کے حوالے کیا ہے اس کے شوہر کے حوالے کیا ہے تو یہ جو قربانی ہے اور یہ جو جگر اس کا پھٹتا ہے اور اس کا کلے یا پھٹتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو گرتا ہے تو اس کی قیمت یہ بتائی کہ اس کے لئے جنت ہے اس کے لئے جنت ہے تو بیٹی کی حیثیت سے اس کو مقام دیا ماں کی حیثیت سے اس کو مقام دیا بہن کی حیثیت سے اس کو مقام دیا اور شوہر کی حیثیت سے بھی اس کو مقام دیا کہ جب وہ بیوی ہے تو اس کو مقام دیا ایک ایسا مقام دیا ایک ایسا مقام ایک ایسا مقام جس کو سونچ کر اور سن کر ہم دنگ رہ جائیں گے کہ کل قیامت میں حشر کے میدان کے بعد ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گے جنت میں جا کر یاد تو رہے گا کہ یہ میرے اببائیں امییں یہ بھائی بہنیں یہ بیٹا ہے بیٹی یاد تو رہے گا لیکن وہ رشتے نہیں ہوں گے کوئی کسی کا باپ اور بیٹا نہیں ہوگا کوئی کسی کی ماں نہیں ہوگی کوئی کسی کی بہن نہیں ہوگی لیکن میاں اور بیوی کا رشتہ جنت میں بھی قائم رہے گا جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کر شروع تو ہوا ہے جب نکاح ہوا ہے لیکن قائم رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہوگا میاں اور بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا اور یہ رشتہ جنت میں بھی قائم رہے گا الا یہ کہ دونوں اپنی نافرمانوں کے وجہ سے ایک دوسرے سے جدہ ہو جائے کہ بیوی دیندار ہے وہ جنت میں ہے اور شوہر بے دین ہے وہ جہنم میں ہے یا بیوی بے دین ہے وہ جہنم کی طرف لے جائی گئی اور شوہر دیندار ہے وہ جنت کی طرف لے جائی گیا اگر یہ رشتہ اس طرح ٹوٹتا ہے تو یہ الگ بات ہے لیکن دونوں ایمان والے ہیں اور دونوں کے اندر دین ہیں تو یہ رشتہ جنت میں قائم رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا بلکہ بیویاں اپنے شوہروں کو جنت میں لے کے جائیں گے جو عارت اپنے گھرے لو کام کاج کے ساتھ فرائض کو آزا کرتی ہے نماز روزہ کا پابند ہے اور اپنے گھر کا کام کرتی ہے جیسے حضرت فاطمہ کیا کرتی تھی کہ جھاڑوں بھی دیتی تھی کپڑے بھی دھوتی تھی ہاتھا بھی پیستی تھی اور پانی بھر کے بھی کوئے سے لے آتی تھی یہ گھرے لو کام کہ جو عورتیں گھرے لو کام کاج کرتی ہیں دین کے ساتھ یہ عورتیں ستر اولیاء اللہ مردوں سے حضرت ہیں اللہ نے حیثیت دیاں عورتوں کو کہ یہ گھرے لو کام کر رہی ہیں یہ ستر اولیاء اللہ مردوں سے حضرت ہے اور جو عورتیں اپنے مردوں کے لئے دین میں مہین و مددگار بنتی ہیں کہ فجر کے نماز کے لئے پیر دبا کے اٹھا دیا دین میں مہین و مددگار بنی ان کے لئے آمال کا راستہ ہمار و آسان کیا اللہ کے راستے میں جانے اور نکلنے کے لئے ساز و سامان تیار کیا اور جو تکالیف ہیں اس کو برداشت کیا اور اپنے مردوں کو مطمئن کیا کہ آپ ہمارے طرف سے مطمئن ہو کر جائیں اللہ کے راستے میں ہم گھر کاروار دیکھ لیں گے اور ہم اپنی حفاظت اور بچوں کی حفاظت کر لیں گے تو مطمئن کر دینے والی عورتیں اپنے مردوں سے پانسو برس پہلے جنت میں جائیں گے اور اپنے مردوں کا استقبال کرنے کے لئے وہ جوڑا گھوڑا لے کر جنت کے دروازے پر آئیں گے اور اپنے مردوں کو استقبال کر کے جنت میں لے کے جائیں گے یہ حیثیت ایک عورت کی ہوگی آخرت میں دنیا میں بھی یہ اس کو حیثیت دیا بیٹی کی حیثیت سے بیوی کے حیثیت سے ماں کی حیثیت سے اس کی سیفٹی اور سیکوریٹی کے جتنے تصورات امیجینیشنز جتنا ہم سوچ سکتے ہیں اسلام نے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے تقدس اس کے ناموس اس کے عزت اس کے شرافت اس کا مقام اس کی حیثیت وہ باقی رکھنے کے لئے اسلام نے وہ ساری چیزیں اکٹھا کی ہیں اس کو دی ہیں جس سے اس کی شرافت اور اس کا ناموس اور اس کی حیثت باقیوں پر قرار رہے اس کا انتظام کیا ہے اسلام نے ماں باپ کو بھی ذمہ دار بنایا بھائی کو بھی ذمہ دار بنایا شوہر کو بھی ذمہ دار بنایا بیٹوں کو بھی ذمہ دار بنایا خاندان کو بھی ذمہ دار بنایا معاشر کو بھی ذمہ دار بنایا اور اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت کو بھی ذمہ دار بنایا کہ اس ایک عورت کی ذمہ دار اس کا باپ بھی ہے کسی زمانے میں اس کا بھائی بھی ہے کسی زمانے میں اس کا شوہر بھی ہے کسی زمانے میں اس کا بیٹا بھی ہے کسی زمانے میں اس کے چچا مامو خالق خوبا بھی ہے کچھ سرکمستانسز میں اور پھر اس کا معاشر اور سماج بھی ذمہ دار ہے اس کا اور آخیر میں حکومت وقت بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کے عزت کی حفاظت اس کے ناموز کی حفاظت اس کے شرافت کی حفاظت اس کے زندگی کی حفاظت اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ سب کچھ ذمہ دار بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک عورت کے اتنے ذمہ دار ایک عورت کے اتنے ذمہ دار آپ گن نہیں سکتے کہ ایک عورت کے کتنے ذمہ دار اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا بے یار و مددگار نہیں چھوڑا آج عورتیں ہیں آپ کہیں گے کہ کیا معاشرے میں یہ چیز قائم ہے نہیں قائم نہیں ہے آج عورتیں باپ نہیں ہیں تو بے یار و مددگار ہیں بھائی نہیں ہے تو بے یار و مددگار ہیں یا بھائی کے رہتے میں بے یار و مددگار ہیں شوہر کے رہتے میں بے یار و مددگار ہیں بیٹا کے رہتے میں بے یار و مددگار ہیں عزیزداری رشداری اور سماج اور حکومت کے رہتے ہوئے پہ یہ عرم عدددار ہیں یہ غلطی کس کی ہے یہ غلطی ہماری بے دینی کی ہے اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے اس کا ذمہ دار ہم ہے اس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے باپ اس کا ذمہ دار ہے بھائی ذمہ دار ہے شوہر ذمہ دار ہے بیٹر ذمہ دار ہے اگر کوئی عورت مظلومہ ہے اور بیار و مددگار ہے تو یہ سارے اس کے لئے محتصیب ہوں گے اور ان سب کو اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا اور اس کا نقصان اس کا نقصان دنیا میں بھی ان کو ہوگا اور اس کا نقصان آخرت میں بھی ان کو ہوگا کہ ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا نگرہ بنایا گیا تھا اس کی عزت و شرافت کی حفاظت کے لئے یہ ذمہ دار تھے انہوں نے اس کی نگہوانی نہیں کی تو اس کی وجہ اس کی وجہ بیدینی ہے آج بیدینی دونوں طرف سے ہے عورتیں بھی اپنے حقوق کو نہیں پہچان رہی ہیں کہ میرے اوپر کس کا کس کا حق ہے اور مرد بھی اپنے حقوق کو نہیں پہچان رہا ہے ہم نے اللہ کا حق بھی ضائع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ضائع کیا ہم دین کا حق بھی ضائع کیا اور اپنے گھرے لو زندگے کی حقوق اور معاشرت و سماجی زندگی کے حقوق ہم نے ضائع کیے اس ضائع کرنے کی وجہ سے آج اتنا انتشار ہے خلفشار ہے پریشانی ہے احرانی ہے اس کے لئے یہ کام ہے یہ ایسا ہماگیر کام ہے جس کام کے ذریعے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد اپنی حیثیت پہچان کے اپنی زندگی بنائے اور عورت اپنی حیثیت پہچان کے اپنی زندگی بنائے دونوں اپنی زندگی قرآن و سنت کے روشنی میں اور اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق دونوں اپنی زندگی گزاریں اپنی حیثیت کے ریل بھیلو کو پہچانیں کہ مرد سمجھے کہ میں ایک مرد ہوں تو میں باپ بھی ہوں بھائی بھی ہوں بیٹا بھی ہوں شوہر بھی ہوں عورت اپنی حیثیت کو سمجھے کہ میں ماں بھی ہوں اور بہن بھی ہوں اور بیوی بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں اپنی حیثیت کو سمجھ کر اپنی زندگی بنائیں یہ اپنا ریل بھیلو لگاوے اصلی قیمت لگاوے کہ میری یہ قیمت ہے میں یہ ہوں اس کے علاوے جو کچھ بھی ہوں وہ چیزیں بے حیثیت بے مقام ہیں مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے اس کے لئے دعوت کی یہ محنت ہے تبلیغ کی ایک محنت ہے یہ ہماگیر محنت ہے کچھ کام مردوں کے لئے کچھ کام عورتوں کے لئے عورتوں کے لئے تو یہ کام بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کا اصل کام گھر کی تعلیم ہے جتنی بہنیں ہاں جمع ہیں ساری بہنیں پہلے تو اپنی ذات کے اعتبار سے نیت کریں کہ گھر میں ہم فضائل عمال کی تعلیم کریں گے حضرت محنانہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل کی تعلیم میں آٹھ کتابیں بتاتے تھے جس کو حضرت شیخ محنانہ زکریہ صاحب سے حضرت محنانہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقاضہ کر کے لکھوایا وہ آٹھ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابیں ہیں اس کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا نام فضائل عمال دے دیا گیا ہے اصل وہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں جس میں ایک حقائت صحابہ ہے جس میں صحابہ اور صحابیات کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جس کو پڑھ کر ایک موٹیویشن ہوتا ہے اپنی زندگی ویسا بنانے کے لئے تو ایک تو حقائت صحابہ ہے دوسرا فضائل نماز ہے تیسرا فضائل ذکر ہے چوتا فضائل قرآن ہے پانچوہ فضائل تبلیغ ہے اور چھٹھا مسلمانوں کی پستی کا واحد احلاد ہے رمضان میں فضائل رمضان یہ وقت کے ساتھ ہے اور حج میں فضائل حج یہ ساتھ اور آٹھوں فضائل صدقات یہ آٹھ کتابوں کی تعلیم کے لئے مولانا عصر رحمت اللہ علیہ نے کہا اور حضر شیخ نے اس کو لکھا اور مولانا عصر رحمت اللہ علیہ نے ان کو لکھوایا یہ تینوں دور میں ان کتابوں کی تعلیم ہوتی چلی آ رہی ہے تقریباً نبی پنچانبے سال سے تو فضائل کی تعلیم اور کبھی کبھی وقتاً فوقتاً گھرے تعلیم میں چھ سفات کا مذاکرہ ایمان نماز علم ذکر اکرام مسلم اقلاص نیت اور اللہ کے راستے میں نکلنا یہ چھ سفات کا مذاکرہ فضائل کی تعلیم اور چھ سفات کے مذاکرے کے ذریعے اپنے گھر کا ماحول دینی اور دعوتی بنانا ہے دینی اور دعوتی دینی اور دعوتی ماحول بنانے کا کیا مطلب ہے دینی اور دعوتی ماحول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد فرائض کا پابند بن کر زندگی گزار رہا ہو ہمارے گھر میں جتنے مرد ہیں جتنے عورتیں ہیں اللہ کا فریضہ ان سے ضائع نہ ہو رہا ہو اور ہمارا پورا گھر منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتا ہو جو گناہ کی چیزیں ہیں منع کی ہوئی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرتا ہو فرائض کا احتمام اور التزام اور گناہوں سے پرہیز یہ کام پورا گھر کرتا ہو دینی اور دعوتی ماحول میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے گھر میں فرائض کی پابندی ہو اور حرام کیوں چیزوں سے اشتنا ہو ہمارے گھر میں قرآن کا سیکھنا سیکھانا ہو قرآن کی تلاوت ہو بغیر سمجھے پڑھیں گے نیکی ملے گی سمجھ کے پڑھیں گے ہدایت ملے گی عربی زبان میں قرآن اترا تھا صحابہ سمجھتے تھے ہم عربی زبان والے نہیں ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے تو ہمارے گھر میں قرآن کا سیکھنا سیکھانا ہو ایک آیت کا سیکھنا سیکھانا سو رکت نفل پڑھنے سے افضل تو قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کا احتمام اس کا سیکھنا سیکھانا ہمارے گھر میں ہوتا ہے تسبیحات کی پابندی کم سے کم درجے میں تیسرا کلمہ دروشریف استغفار سو سو بار صبح اور یہی تسبیح سو سو بار شام ہمارے گھر میں تسبیحات کی پابندی ہوتی ہو اور ہمارے گھرے لئے زندگی سنت کے مطابق ہو ہم کوشش کریں کہ ہمارے گھرے لئے زندگی سنت کے مطابق ہو کھانا پینا بھی سونا اٹھنا جاگنا بھی چلنا پھرنا بھی پہننا اڑنا بھی اور اس سے آگے بھر کر شادی بیعہ کاروبار ہر چیز کو ہم سنت کے مطابق لانے کی کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں اتنا نور ہے جتنا ساتوں زمین آسمان میں نور نہیں ہے ساتوں زمین آسمان مل کر ایک سنت کی قیمت نہیں لگا سکتا گھر میں ہم اکیلے نہیں ہیں جو میں نے پہلے ارز کیا تھا ہم دست کے ساتھ ہیں ہم اپنے گھرے لئے زندگی میں اخلاق محبت اور پیاد کے ساتھ رہنے والے بنیں ہمارا گھر جنت کا نمونہ اس وقت بنے گا جب ہم گھرے لئے زندگی میں چھوٹا بن کے چل رہے ہوں بڑا بن کے چلنے سے گھر جوٹے گا چھوٹا بن کے چلنے سے گھر جوڑے گا ہم گھر میں چھوٹا بن کے چلیں اور گھر میں خدمت گزار بن کے چلیں کہ ہم خدمت کرنے والے ہوں خدمت کرنے والے چھوٹوں پر شفتوں تو پیار و محبت ہو بڑوں کی خدمت ہو خدمت کے مزاد کے ساتھ گھر میں چلا جا رہا ہو یہ ہے دینی اور دعوتی محور اور اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں جانے میں ہم معین و مددگار بن رہے ہوں رکاوٹ نہیں بن رہے ہوں اب تواری استماع شہر کا ہمارا ساکچی جامع مسجد میں ہوتا ہے ہمارے مرد وہاں جائیں سنیچر اس کے لئے ہم تیار کر کے ان کو سنیچر کو شہر ساکچی جامع مسجد کے ہفتواری استماع میں بھیج رہے ہوں مقامی مسجد میں ہمارے مرد نماز کے لئے جا رہے ہوں عورتوں کی نماز آزان کے بعد گھر میں ہو رہی ہو مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اس کے لئے اپنے بچوں کو اپنے مردوں کو پیار محبت سے تیار کر کے مسجد بھیجنا اور مسجد کے کام سے ان کو جوڑنا مسجد کا کام مسجدوار جماعت کا کام ہے جس میں روزانہ کا مشورہ ہے روزانہ کی ملاقات ہے مسجد کی فضائت کی تعلیم ہے ہفتے کا دو گشت ہے اور مہینے کا تین دن ہے اپنے مردوں کو اس میں شامل کرنے کے لئے پیار و محبت سے خدمت سے خوش آمد سے تیار کرنا اور اس میں ان کو بھیجنا تو یہ کام مردوں کے لئے ہے پھر ہمارے حلقوں میں مسجدوارات کی ہفتواری تعلیم ہوتی ہے اس ہفتواری تعلیم میں کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل کی اور کچھ دین کی باتیں ہوتی ہیں سیکھا سکھایا سنا سنایا جاتا ہے ہماری مسجدوارات آپ خود ہفتواری استعمال میں اپنے حلقے کو پہنچیں اور پھر وقتاں فوقتاں مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کے مشورے سے اور شہر کے ساکچی جاوہ مسجد کے مشورے سے ہمارا تین دن بھی لگ رہا ہو وقتاں فوقتاں اشرہ بھی لگ رہا ہو اپنے محرم مردوں کے ساتھ اور سب سے اچھا محرم شوہر ہے اور جن کا تین دن لگ گیا اشرہ لگے جن کا اشرہ لگ گیا چلہ لگے جن کا چلہ لگ گیا دو مہینہ بھی روم کے لیے وہ اپنے کو تیار کریں اس اعتبار سے اپنے گھرے لوز ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے ذمہ داروں کے رائے مشورے سے وقت لگے ایسا نہیں کہ آزادانہ طور پر ہمارا وقت لگے ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم ذمہ داروں کے مشورے سے چلنے کی عادت ڈالیں ہمارے شہر کے ذمہ دار مشورہ کر کے جو ذمہ داری دیں گے اس کو ہم پورا کریں گے بہنیں تشکیل کرنے والی ہوں گی ان کو ذمہ داری دی گئی ہوگی تشکیل والی بہنیں اصول کے اعتبار سے نام پوچھ لیں نام مردوں کا آنا چاہیے مستوراک کا نام نہیں آنا چاہیے دو مہینہ بھیرون کے لیے کون تیار ہیں اسی طرح چالیس دن کے لیے کون تیار ہیں ہشرہ کے لیے کون تیار ہیں سیروزہ کے لیے کون تیار ہیں اس اعتبار سے ہلکہ بنا کر تشکیل کر لیں بڑا مجمع ہوگا تو ایک آدمی تشکیل کے لیے کافی نہیں ہوگا کئی بہنیں کھڑے ہو کر ہلکہ بنا کر تشکیل کر کے پرچہ باہر بھیج دیں پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی سیروزہ کے لیے سیروزہ کے لیے این موسیقی